کبھی ہاتھوں کے بل کبھی نانا کے کندھوں اور پھر خچر پر بیٹھ کر سکول پہنچنے والے راشد تراب ٹانگوں سے معذور تو ہیں لیکن انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی اٹھائیس مرتبہ ٹانگوں کے آپریشن ہوئے ان ست سال کی عمر میں بھی بہت حصیت ایڈوکیشن آفیسر قوم کا مستقبل سوارنے میں مصروف عمل ہیں از محمد کے سپیکر کے حوالے سے میر پور سے دیکھتے ہیں کامران عابد بخاری کی خصوصی ریپورٹ انہیں عالی تعلیم حاصل کرنے کا جنون تو تھا لیکن عام لوگوں کی طرح والدین بھی ناممکن سمیتے تھے کھیل کھلو نے شوکیاں اور شرارتیں بچمن میں چھن گئیں دکھوں اور وچوڑوں نے جوانی کو بھی زخمائے رکھا جوان بیٹے کی موت قیامت بن کا ٹوٹی میرا بڑا دیٹا محسوسی رسی نے انجینئر بن رہا تھا بیمار ہوا بلڈ پریشن لو پھا تین گلتے ڈاکٹر نہیں آیا میرا بہلا ترب کے ڈاکٹر گئی افرادتے پوت ہو گیا یہ دوسرا دیٹا تلہہ دوہزار تین میں پیدا ہو گیا یہ بھی ڈاکٹر نے کبرز وقت ڈاکٹر کر دیا اور میرا بچہ معذور ہو گیا یہ غم قدا ایک خواب نگر بھی ہے یہاں ایک ایسا عظیم انسان مقیم ہے جس نے معذوری اور صدمات کا جمع مردی سے مقابلہ کیا سوچ و فکر جوش و جذبے سے نہ صرف اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل کی بلکہ آج اس کے ہاتھوں میں ہمارے خوابوں کی تعبیر کے چارہ بھی ہیں راشد محمود توراب نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھانے کے بعد آج ڈسٹرک ایڈوکیشن افیسر اور چیئرمن ایلیمنٹری بورڈ کی ذمہ داریاں احسن انداز میں سر انجام دے رہے ہیں کوئی ایسا سکول نہیں ہے جس میں یہ آپ کی مدد سے میری مدد سے استاد کی مدد سے گاڑی تو جاتی نہیں ہے سارا لے کے پہنچے ہیں اور مام پینوں نے ان کا وزٹ کی ہے پھر جب یہ ڈسٹرک ایڈوکیشن افیسر بنے لوگ تو کہتے تھے کہ یہ شاید ان کے لئے مشکل ہے لیکن میں پرسن نہیں سمجھتا تھا کہ یہ انشاءاللہ کام کریں گے انہوں نے کام کر کے دکھایا نہ صرف ایڈمیسٹیشن کے اندر بلکہ تدریسی میدان میں بھی اچھا ریزلٹ دے کے آئے اپنے شاگرد کی کامیابیوں پر ان کے اساطرہ کہتے ہیں کہ راشد محمود توراب عظم و حمد کی مثال ہیں یہ ایک مثال ہے کہ معذور انسان ہے صدمات سے دوچار ہوا لیکن دو کرسیاں اس کے بعد گزار ہیں پوری ازاد کشمیر میں ان کی مثال ہی نہیں ہے بڑے بڑے اور بھی ڈیو بہت ہیں بہت سے ڈائریکٹر بھی ہیں لیکن جو ان کی زندگی ہے سابقہ جسیس نے دیکھئی ہے واقعہ یہ ہے وہ اس کو معجزہ کہے